اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن کلاس ہنڈرڈ سورہ آل امران کی آیات ایک سو چاون تا ایک سو اٹھاون کی تجویر ترجمہ تفسیر میں لحظہ فرمائیں ثم انزل عليكم من بعد الغم امنتا نعاسا یغشا طائفة منكم بطائفة قد اهمتهم انفسهم یدنون باللہ بطائفة قد احمتهم انفسهم یدنون باللہ یدنون باللہ غیر الحق بذن الجاهلیہ یقولون هل لنا من الامر من شيء قل ان الامر كله للہ یخفون في انفسهم ما لا یغدون لکھ یخفون في انفسهم ما لا یغدون لکھ یقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا ها هنا یقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا ها هنا لنا من الامر 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 قل لو كنتم في بیوتكم لبرز الذین كتل عليهم القتل إلى مضاجعهم مضاجعهم وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي سُدُورِكُمْ لِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ السُّدُورِ اللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ السُّدُورِ إِنَّ الَّذِينَ تَبَلَّغُوا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْغَانِ إِنَّمَا اِسْتَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا إِنَّمَا اِسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَ اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزَّا أَوْ كَانُوا غُزَّا لَوْ كَانُوا عِندَنَا مَا قُتِلُوا مَا مَأْتُوا فَمَا قُتِلُوا أَوْ كَانُوا غُزَّا لَوْ كَانُوا عِندَنَا مَا مَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ لَمَأْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِنْ مُتْتُمْ أَوْ كُتِلْتُمْ لَإْلَى اللَّهِ تُخْشَرُونَ وَلَئِنْ مُتْتُمْ فِي قُتِلْتُمْ لَأَلَى اللَّهِ تُخْشَرُونَ سُمّ تھیل انزل نازل کیا علیکم تم پر مِن بَعْدِ الْغَمِ مِن غَمْ کے بعد اَمَنَتًا اَمَن نُعَاسًا اونگ یقشا اس نے ڈانک دیا وَطَائِفَتًا ایک جماعت کو مِنْكُمْ تم میں سے وَطَائِفَتٌ اور ایک جماعت قَدْ اَحَمَّتْهُمْ بِلَا شُبَى فِکر میں ڈالا انہوں نے انفسهم ان کی جانوں نے یَدُنُّونَ گُمَان کرتے تھے بِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ تعالیٰ کے بارے میں غیر الحق کے غیر حقیقی غن الجاہلیہ گمان جاہلیت کا يَقُولُونَ کہتے تھے حَلَّنَا کیا ہے ہمارے لئے مِنَ الْأَمْرِ اختیار میں سے مِنْ شَيْنِ اُجْ قُلْ کہتی جئے اِنَّ الْأَمْرَ بِشَتْ اختیار قُلْ لَهُمْ تمام لِلَّهِ اللہ کے پاس ہے يُقْفُونَ شُفَا رَحِتَهِوَ فِي أَنْخُسِهِمْ اپنے دلوں میں مَا لَا يُبْدُونَ وہ جو نہیں ظاہر کرتے تھے وہ لکا آپ کے لئے يَقُولُونَ کہتے تھے لَوْ كَانَ لَنَا اگر ہوتا ہمارے پاس مِنَ الْأَمْرِ اختیار میں سے شَيْءُن کچھ بھی مَا قُتِلْنَا نَا قَتْلْ کیے جاتے ہم حَا هُنَا اس دگا قُلْ کہتی جئے لَوْ كُنْ تُمْ اگر ہوتے تُمْ فِي بُيُوتِكُم اپنے اپنے گھروں میں لَبَرَزَ الَّذِينَ حَلُبْتَ ضرور نکلتے وہ لوگ کتبہ جو لکھا گیا تھا عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ ان پر تَتَلْ هُوْنَا الَا مَضَاجِعِهِمْ اپنی جگہوں کی طرف وَلِيَبْتَلِ اور تاکہ بُلَمْتْ کرے مَا فِي قُلُوبِكُمْ جو تُنْحَارِ دِلوں میں ہے وَاللَّهُ اور اللہ تعالی عَلِيمٌ جاننے والا ہے بِذَاتِ سُطُدُور راز سینوں کے اِنَّ الَّذِينَ بے شک وہ لوگ تَوَلَّهُ جو پھر گئے مِنْكُمْ تم میں سے يَوْمَ الْتَقَلْ جَمْحَانِ دو جماعتوں کے مِلنے کے دن اِنَّ مَسْتَذَلْ لَهُمْ بِلَا شُبَى بِحْقَایَا انہیں الشیطان شیطان نے بے باز اس کی وجہ سے مَا قَسَبُوا جو کم آیا انہوں نے وَلَقَدْ عَفَ اللَّهُ اور بِلَا شُبَى مُعَفْ کر دیا اللہ تعالیٰ نے عَنْهُمْ ان سے اِنَّ اللَّهَ بِشَتْ اللہ تعالیٰ غفور بخشنے والا ہے حَلِيم تَحَمُّ الْوَالَا يَا اَيُّهَا الَّذِينَ اے لوگو آمنوا جو ایمان لائے ہو لا تَقُونوا نَا هُو جَاؤْتُمْ قَلَّذِينَ اُن لوگوں کی طرح غفر ہو جنہوں نے قفر کیا وَخَوَالُوا اور کہتے ہیں وہ لِي اِخْوَالِهِمْ اپنے بھائیوں کو اِذَا ضَرَبُوا جب نکلے وہ فِي الْعَوْدِ زمین میں اَوْقَانُوا جَاؤْتُمْ 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 لَدْتَهُوَي لَوْقَانُوا اگر ہوتے ہو عِنْدَنَا ہمارے پاس مَا مَاكُو نَا مَرْتَهُو وَمَا قُتِلُو اور نہ قتل کیے جاتے وہ لِيَجْعَالَ اللَّهُ تاکہ بنائے اللہ تعالی ذالکہ اسے حسرتاً افسوس کی کیفیت فِي قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں میں واللہ اللہ تعالی یُخِی زندہ لکھتا ہے وَيُمِيد اور مارتا ہے وَاللَّهُ اور اللہ تعالی بِمَا تَعْمَلُونَ اسے جو عمل کرتے ہوتوں بصیر دیکھنے والا ہے وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ اور البتہ اگر قتل کیے جاؤتوں فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللہ کے راستے میں اَوْمُدْتُمْ یَا مَرْجَاؤتُمْ لَمَغْفِرَتُمْ البتہ مغفرت ہوگی مِن اللہِ اللہ کی طرف سے وَرَحْمَتُمْ اور رحمت خیر بہت بہتر مِمَا اس سے جو یَجْمَعُونَ جمع کرتے ہوتوں وَلَئِنْ مُدْتُمْ اور البتہ اگر مر جاؤتوں اَوْ قُتِلْتُمْ اِيَا قَتَلْ كِيَ جَاؤتُمْ لَا إِلَّا اللَّهِ عَلْبَتَ ضَرُورِ اللہ کی طرف تُخْشَرُونَ اکٹھے کیے جاؤ گے تم گزشتہ کئی سبقوں سے سورہ آل عمران میں ہم غزوہ اُخُد کا تذکرہ پڑھ رہی ہیں پچھرے سبق میں ہم نے پڑھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس غزوے میں لانے کے بعد مختلف جو ذمہ داریاں دیں ان میں سے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں پچاس صحابہ کے ساتھ ایک خاص نکتے پر کھڑا کیا اور انہیں یہ حکم دیا کہ آپ نے نیا حکم آنے تک یہاں سے حرکت نہیں دیں جب انہوں نے اور آپ کے ساتھ معمور صحابہ نے نبی علیہ السلام کی کفار کے ساتھ لرائی کے دوران واضح فتح کو دیکھا تو انہوں نے نبی علیہ السلام کے اس حکم کا یہ معنی لیا کہ اس سے مراب یہ تھا کہ جب تک کامیابی کی لہر آپ کو نظر نہ آئے یا کامیاب ہوتے ہوئے صحابہ آپ کو نظر نہ آئیں تب تک آپ نے نہیں ہلنا تو اب جو کامیاب ہو رہے ہیں کفار علاج کا میدان چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں تو اب تو ہمارے اوپر حکم کے اس حصے کا اطلاق نہیں تو وہ صحابہ کچھ ان میں سے کھڑے رہے کچھ کی دوسری رائے کے مطابق انہوں نے وہ مقام چھوڑا اور میدان کے بھی کفار کے چھوڑے ہوئے مال غنیمت کو اٹھانے میں لگے اتنے میں دوسری طرف سے کفار نے آکے دوبارہ حملہ کیا جس کے نتیجے میں نبی علیہ السلام خود زخمی ہوئے اور ستر صحابہ شہید ہوئے یہ بڑی مشکل ان پر آئی تو اس کا تذکرہ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا آیت نمبر ایک سو بانوے کے آخر میں اللہ نے فرمایا کہ پھر تمہاری فتح جو بلکل واضح ہو گئی تھی اس سے ہم نے موڑا لیا بتا لیا کم تاکہ تمہارا امتحان ہو آزمائش ہو اور جو نقطہ ہم پچھلے سبق کا دوہرانے جا رہے ہیں وَلَقَدْ عَفَاهَن بِلَا شُبَى ہم نے تمہاری ساری غلطیاں کوتاہیاں خطائیں موقع اگر آپ کو یاد ہو پچھلے ہفتے میں ہم نے پڑھا تھا قرآن مختصر بات اس کی موافق کا تذکرہ دو تو اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ عَفَاهَا عَنْكُمْ اللہ نے تمہیں موافق کر دیا وَاللَّهُ ذُو فَضْلِنَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اور مومنوں پر اللہ پڑے فضل اور پڑے رحم پانا پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جانے واپس آنے کے ذکر کے بعد آج کا سبق جو شروع ہو رہا ہے تم مَاَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْبَادِ الْغَمْ مِنْ آمَنَا پھر یہ جو مشکل تم پر آئیں ستر صحابہ شہید ہو گئے بہت سا نقصان ہوا یہ سارا ماحول اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں پھر اللہ نے تم پر اس غم پریشانی مصیبت کے بعد تم پر کچھ سکون اور آسانی اور رحمت کا ماحول کہ نعاصہ تمہیں گویا اونگ آنے لگے حضرت تلحہ رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ ہم غزوہ احد کے دوران اپنی ڈیوٹی کے دوران میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی مجھے اتنی اونگ آتی کہ ہاتھ سے تلوار گر جاتی میں نیچے کر کے ہوں ہاتھ دوبارہ اسے اٹھا یعنی جیسے اس کی مثال آپ یہ دیکھیں کہ گاڑی چلانے والے بڑی بڑی گاڑیوں والے ڈرائور کسی جگہ رکھ کے دو منٹ کے لیے پانچ منٹ کے لیے تھوڑا سا رکھ کے انہوں نے راحت لی ذرا سا سکون لیا تھوڑی سی نید بھی اٹھے تو پھر فریش ہو تو اللہ نے ایک مثال ہمارے معاول ہمیں اس دور میں دکھائی کہ تمہارے غم کے بعد ہم نے امن کے طور پر ایک اونگ تمہیں دی جس سے کچھ لوگ جو ہے وہ مستقید ہوئے کچھ لوگوں نے اس اونگ کے ذریعے ہی اپنے اندر سکون حاصل کر لیا اس کے مقابلے میں کچھ لوگ ایسے تھے کچھ لوگ ان میں سے ہی مسلمانوں میں ہی سے ہی کمزور ایمان والے کچھ منافقین تھے وہ بھی انہیں اپنی جانوں کا فکر ہوا یَذُنُّونَ بِاللَّهِ غیر الحق اللہ کے ساتھ وہ غیر حقیقی ذن خیال بنائے ہوئے تھے ذن الجاہلیہ جیسا کہ جاہلیت کے دور کے ذن ہوا کرتے تھے انہوں نے کہا حَلَّنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَئِئِ کیا ہمارے لئے کوئی نکلنے کا راستہ ہے کوئی اختیار ہے کوئی گنجائت ہے قُلْ اِنَّ الْأَمْرَ قُلَّهُ لِلَّهِ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ علی الانوں نے کہہ دیجئے سارے اختیار اللہ کے پاس يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكُ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کچھ چھپائے ہوئے ہیں جو آپ کو نہیں بتاتے اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہوتا تو ان کی چھپائی ہوئی باتیں ساری انہیں معلوم ہو جائیں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِمْ حقائق پھر بھی نہیں بتایا کیا کچھ چھپائے ہوئے یہ بتایا کہ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُوْنَ لَا کچھ باتیں انہوں نے اپنے دل میں چھپائی ہوئے ہیں جو آپ کو نہیں بتا رہے يَفْوُلُوْنَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيُونَ پھر اللہ ان کے راز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی بنجائش ہوتی اختیار ہوتا مَا قُتِلْنَا ہا ہونا ہم یہاں نہ آتے یہاں آکے ہم مقتول نہ بنتے ہم نہ قتل ہوتے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے آپ پھر کہہ دیجئے قُل لَوْ كُنْ تُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ قُتِلَ عَلَيْهِ قُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ الْا مَضَاجِهِ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لَا مَضَاجِهِهِمْ جن کا مقتول بننا دکھا ہوا تھا وہ اپنے گھروں سے نکل کے اپنی قتل گاہوں کی طرف ضرور آنے یعنی جہاں اللہ نے دکھا ہوا ہو وہاں اللہ لے جاتا ہے جہاں جس کی موت آنی ہو وہاں اللہ اسے ہر صورت میں لے جاتا ہے وَلَيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اس کی بنا پر تمہیں آزمائے یعنی جو غلطیاں ہیں وَلِيُّ مَحْسَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ اور تاکہ ان عظیم صفات پر آپ کو اللہ زیادہ اپنے قریب کرے جو تمہارے دلوں میں پنپ رہی ہیں وَاللَّهُ عَلِيُمْ بِذَاتِ الصُدُورِ اللہ دل کے رازوں کو خود جان اِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّو مِنْكُمْ يَوْمَلْتَقَ الْجَمَعَانِ وہ لوگ جو دو جماعتوں کے ملنے کے دن یعنی غضبائیں احد کے دن تم میں سے پلٹ گئے پیچھے ہٹ گئے انہوں نے نبی علیہ السلام کی بات پابندی جو لگی تھی اس کو نہیں مانا اِنَّ مَسْتَذَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ بِبَعْدِ مَا قَسَبُوا انہیں شیطان نے ان کے دل کی کمزوریوں کے وجہ سے بہکا دیا اسلا دیا وَلَقَدَعْفَ اللَّهُ عَنْهُمْ غور سے سننے یہ جمعہ وَلَقَدَعْفَ اللَّهُ عَنْهُمْ بِلَا شُبَعَ اللَّهُ عَنْهُمْ ان کو بھی معاف کرتے کن کو اِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْ مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَ الْجَمْعَانُ وہ لوگ جو یومَ الْتَقَ الْجَمْعَانُ یعنی غضبہ احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ مانتے لئے انہوں نے جگہ چھوڑ دی تھی انہیں شیطان نے ان کی کچھ کمزوریوں کی وجہ سے بہکایا تھا بَلَقَدْ عَفَ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَنْهُمْ مَا فَقَرْ دِیَا بِالْلَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ اللَّهُ بَخْشنِ وَالَا اور بڑے خِلْم تَحَمُّ وَالَا تو گویا پچھلے سبق کے آخر میں بھی ہم نے پڑھا کہ صحابہ کو اللہ نے معاف کر دیا آج کے سبق میں بھی ہم نے پڑھا کہ صحابہ کی غلطیاں کو داہیاں بشری لگزشیں اللہ نے معاف کر دی ایک قانون قائدہ بن گیا تھے صحابہ کے کسی عمل پر کوئی ترسالی کیا جاتا ہے جب اللہ نے معاف کر دیا جب اللہ نے قرآن میں رضی اللہ عنہم وردو عنہم اللہ ان سے راضی ہو گیا یہ اللہ سے راضی ہو گیا ان پر کوئی کلام نہیں کیا جاتا نبی علیہ السلام پر ایمان لانے والا ایک نظر بھی آپ کو ایمان کی حالت میں دیکھنے والا صحابی اس پر کوئی منفی تبصرہ نہیں کیا جاتا تو فرمایا کہ یا ایوہا اللہین آمنو اب ان لوگوں کے تذکرے کے بعد اہل ایمان کو اللہ یہ نصیحت کر رہے ہیں اے اہل ایمان لا تکونو کاللزین کفرو تم کافر جیسا مزاج نہ بناو کافر کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کے احکام کے منکر وَقَالُوا لَيْخْوَانِحِمْ اپنے ساتھیوں کو اپنے دوستوں کو یہ کہتے ہیں اِذَا ذَرَبُوا جب ان کے کوئی ساتھی ذَرَبُوا فِي الْلَرْجِ اللہ کے راستے میں نکل جائے اَوْكَانُوا لَوْكَانُوا غُزْرَمْ یا مصروف جہاد ہوں ان پر تبصرہ یہ کریں یا انہیں یہ کہیں لَوْكَانُوا عِندَنَا یہ جو میدان میں چلے گئے اگر اُدھر نہ جاتے ہمارے ساتھ ہوتے مَا مَا تُو بَمَا خُدِلُو اگر اُدھر نہ جاتے ہمارے ساتھ رہتے ہماری بات مان لیتے نہ ان کی موت آبی نہ یہ مقدور بنتے نہ شہید ہوتے لَيَجَعَلَ اللَّهُ زَالِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِم یہ اللہ نے ان کے دلوں میں خیال ایک وہم اور ایک حسرت افسوس کی کیفیت کی وجہ سے دل میں ڈالا ہے حالانکہ وَاللَّهُ يُحِي وَيُمِيد بچاتا بھی اللہ ہے مارتا بھی اللہ ہے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ جو کس تم کر رہے ہو اللہ ان سے پوک جاتے پھر مجموعی بات اللہ نے ہمیں یہ پڑھائی سمجھائی وَلَئِنْ خُدِلْكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَوْمُدْكُمْ اگر تم اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤ یَتَّبْعِي مُودْ مَرُوْ لَمَغْفِرَتُمْ مِنَ اللَّهِ اللہ کی طرف سے تم مغفرت کے مستحق ہو وَرَحْمَتٌ اللہ کی مغفرت کو رحمت خیر مِن مَا يَجْمَعُونِ یہ جو دنیا کا مال کما کے تم جمع کر رہے ہوں اللہ کی مغفرت کو رحمت اس سے پہو ہوتے اور ساتھ ہی وَلَئِنْ مُتْمْ اَوْخُدِلْكُمْ خَا تُمْ تَبْعِي مُوتْ مَرْ جَاؤُ یا شہید ہو جاؤ تم سب نے لَا إِلَّا اللَّهِ تُبْشَرُونَ اللہ کے پاس ظَلُونَ حَاضَرُ ہُمْ وَآخِرُ دَوَالَ عَلِلْحَمْدُ وَلِلَّهِ